اسلام علیکم نمبر سترس ایسے اکار امید ہے کہ سب میرے دوست احباب بھینے بھائی ہی ایسے ہوں گے تو آج ہم لوگ دوسرا لیکچر لیں گے جو کہ تھا ہمارا جو پی جی ورسیس پی اینجی کون سا یوز کیا جائے کیسے یوز کیا جائے کہاں پہ یوز ہوگا کیسے کیسے کام آئے گا یہ آج ہم لوگ اس سب چیزوں کو اندرسٹینڈ کریں گے نہ کہ اس کو ہم لوگ بیک گراؤنڈ پر موو کرنا بھی سیکھیں گے اس کے علاوہ آج کا ہمارا جو لیکچرہ وہ بہت ہی زیادہ جو ٹرسٹیگ ہو لے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو ٹول ہے جس کے اوپر ہم لوگ کام کھا رہے ہیں کہ مرک کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کیسے کیسے چیزیں سمجھیں گے اور آج سے آن ورڈ ہمارا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ جی پی جی فائل کیا ہے جی پی جی فائل میں ایک تو فائل سائز سمائلر ہوتا ہے پاسٹر ہے ٹھیک ہے وہ کلیر نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ لارڈ سائز فارمیٹ ہوتا ہے مطلب کہ وہ اگر اس طرح کوٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ اگر جی پی جی فائل ہے تو وہ اگر سو کے بھی ایک سائز کو مطلب سو کے بھی اس کا بنتا ہے فائل کا میمری سائز تو پی این جی ہو سکتا ہے کہ وہ وان ٹوانٹی لے لے پورٹی لے لے لیکن یہ دونوں اسینشل کیوں ہیں اس کے علاوہ کون کون سا ویلیبل ہے کیسے کیسے کام کریں گے یہ سارا کچھ ہم لوگ اس آج کے لیکچر میں سمجھتے جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں اس کا ڈیفرنس پتا لگتا جائے گا کیونکہ اینجی اور جی پی جی میں ڈیفرنس کیا ہے پسٹ اپ آگ تو دیکھو کہ آپ اگر دیکھ رہے ہو تو یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر یہ ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی کو کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو گری اور وائٹ کرنے کے باکس نظر آ جائیں تو وہ ہمیں اس چیز پہ بتا دیں گے کہ یہ جو ایمیج کا بیک گراؤنڈ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو اس ایمیج کے اندر وہ گری سا آ رہا ہے یا وائٹ آ سکتا ہے ملٹیپل کلرز میں ہو سکتا ہے تو جی پی جی اور بی این جی میں جو میر ڈیفرنس ہو یہ ہے کہ جی پی جی فارمیٹ کبھی بھی پی این جی فارمیٹ میں جب بھی ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم ٹی این جی فارمیٹ کو جی پی جی میں آج یہ بھی سیو کریں گے تو وہ بھی سیو تو ہو جائے گا لیکن وہ بیگگراؤنڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو ہوا یہ کہ جی جب جیمیج ہے وہ نون ٹرانسپیرنٹ ہے اور پی این جیمیج جو وہ ٹرانسپیرنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اب بہت سے بچوں کا کوئیسن یہ ہوگا کہ جی پی جی اور پی این جی میں مین ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ یہ ہے کیا ان میں ٹھیک ہے تو جی پی جی میج جو ہوتی ہے وہ جوائنٹ پوٹوگراؤپ ہوتی ہے اور پی این جی میج جو ہوتی ہے وہ پورٹ اپر لیٹور کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم لوگ ہم لوگ اس طریقے سے لے دیں گے کہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جی پی جی کی اکسٹینشن کو ہم لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں جوائنٹ پوٹوگراؤپک ایکسپائٹ گروپ یہ جہاں میں لکھا ہوا اور پی این جی کو بولتے ہیں پورٹ اپل نیٹ پر گرافکس تو اب اس کی اکسٹینشن میں جانے کا یہ کیسے کام کرتے ہیں اس چیز پہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے آپ کو ایمیج کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ جو پی این جی ہے وہ ٹرانسپینٹ ہے اور جو جے پی جی میج ہے اس کے اندر بیکگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ پہلے ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کچھ جی پی جی ایمیجز ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ پی این جی ایمیجز ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے فائل کیسے بنائیں گے اس کے علاوہ شارٹ کٹ چیز ہے اس کی جو ساری کی ساری شارٹ کٹ چیز ہے ان کی میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہوئی ہے وہاں سے آپ لوگ وہ پوری کی پوری لسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو لیکن جو اس وقت ہمیں کیونکہ ہم بیسک سٹارٹ کر رہے ہیں تو بیسک میں ہمیں جن جن مین شارٹ کٹ چیز کو یاد کرنا ہوگا ان کی انفرمیشن نیچے آ رہی ہوگی ہم ان کو دیکھ بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں گے ابھی جو ہمیں مین مین شارٹ کٹ چیز یوز ہوں گی وہ میں بولتا جاؤں گا آپ ان چیزوں کو دیکھتے جائیے گا میں نیچے لکھتا بھی جاؤں گا تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرسکو اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم نے کل والی لیکسر میں بڑھا تھا اس چیز کو بھی تھوڑا سا گوھو تھو کرتے ہیں تو لے ہم چلتے ہیں گوگل کے اوپر اور وہاں سے سرچ کرتے ہیں کچھ ایمیجز جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جی پی جی اور پی این جی ایمیجز کو فائنٹ کرنے کی پرشش کریں جیس لائک کے میں نے یہاں پہ لکھا کار اور کار لکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں مختلف قسم کی امیجز اپنا ہوں تو جیس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس ایمیج کے اندر جا رہا ہے جہاں اس ایمیج کے اندر بھی وائٹ بیگرانڈ آ رہا ہے لیکن اب آپ ایک چیز گوھر کریں کہ یہاں پہ ترانسپیرنسی کا آ رہا ہے جو گری اور وائٹ کلر کے باکسز نظر آ رہے ہیں جیسے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں تو یہ لوڈ ہونے کے بعد اور اس ایمیج پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیگرانڈ پہ رہی ہے تو اگر میں اس پہ رائٹ کلک کر کے سیف کرتا ہوں ایمیج کو تو ہمیں یہاں بھی کیا ہوگا کہ میں ڈیک سٹوپ پہ جب اس کو سیف کرنے لگا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمیج یہاں پہ ہمیں فارمیٹ سوکر آ رہی ہے پی ایمیج جس لیکھ دائٹ کہ میں یہاں پہ اس کو سیف کر لیتا ہوں اس ایمیج کے اوپر آئٹ کلک کر کے اس کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں پہ آ رہے لگ پڑی جے پی جی ایمیج تو میں نے اس کو بھی سیف کر لیا اسی طریقے سے چلتے جائیں گے اس ایمیج کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں لوڈ ہونے کے بات یہ کہا ہے کہ وہ ایک بلر آ رہی ہے کیونکہ ہم سٹارٹ میں بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا سکھیں گے پی این جس کیا ہے ان کو چیک کرنا سکھیں گے تو اس میں ہمیں سارے کا سارا کلیر ہو جائے گا کہ کیا ہو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یا میں کوئی بھی ایمیج اتھا لیتا ہوں جس ٹائک دیکھ اس ایمیج کو بھی سیف کر لیں تو آپ کو یہاں پہ اب ایک جو یہ چیز میں آپ کچھ آ رہا تھا بتانا کہ وہ یہ ہے کہ یہاں بھی ہم فارمٹ آ رہا ہے ویب پی فائل ٹھیک ہے اور اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیفرنس پتہ لگ جائے اس کے علاوہ میں کوئی اگرو کارز اور دیکھتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بیگراؤنڈ وائٹ آ رہا ہے اس ایمیج میں لیکن جب میں اس کو سیو کلک کرتا ہوں تو یہ ٹرانسپیرنٹ کر رہا ہے اور اگر میں اس فائل کو سیو کرلوں تو دیکھیں یہاں پہ کیا رہے رکھ پڑا پی اینجی فارمٹ تو اس کا مطلب کہ پی اینجی فارمٹ اب اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کون سا بیگراؤنڈ ہے وائٹ یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور ایمیج اٹھا لیتے ہیں کہ میں اس ایمیج کو بھی سیو کر رہتا ہوں تو دیکھو یہ کونسی آگی جے بی جی فائل اب ہمیں سمجھ آگیا کہ جے بی جی اور پی اینجی فائل شو ہونے لگ پڑی ہمیں اور اگر اگزیمپل ہے کہ میں اس ایمیج کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ باکس آ رہے ہیں اور اگر میں اس ایمیج کو یہاں سے سیو بھی کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ پی اینجی فارمٹ لکھا آ رہا ہے اور وہ فائل کو سیو بھی کر رہا ہے لیکن اب وہ کیا رہا ہے جو ایشو مین آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ فائل سیو کی اب باقی جو پی اینجی فارمٹ ہے وہ پروپر نظر آ رہے ہیں لیکن جو یہاں پہ یہ پی اینجی سے ہوئی اگزیمپل ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمیں یہ ٹرانسپینٹ ایمیج نظر آنے چاہیے دیکھیں ٹرانسپینٹ ایمیج آگر میں کسی اور کے اندر اوپن کرتا ہوں اس فائل کو جیسے کہ فوٹوز میں تو دیکھیں بیک گرونڈ آٹومیٹکلی بلیک ہو گیا لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ پی اینجی کریٹ ہوا یہ بھی پی اینجی میں تو اب ہمیں ایشیو سمجھ آگیا کہ ہم کیا کریں گے کہ یہ والی ایمیج تو پھر ہمیں فیک دے رہے ہیں تو یہ فیک نہیں دے رہے ہیں ہمیں کرنا کہہ کہ ہم کلک کریں گے ہم اس سبسائیڈ کے اندر سے جائیں گے اور یہاں سے ہم وہ اپنی ایمیج کو فائنڈ کریں گے تو جس لائک دائٹ وہ ہمیں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ہمیں ویب سائیڈ ہے وہ اوپن کر کے دے رہی ہے کہ یہاں سے آپ اینجی ایمیج کو سیو کریں گے تو میں نے رائٹ کلک کیا وہ ہم سے ویریفائی کرے گا ہم اس چیز کو کلک کر کے اور آفٹر دیٹ ہم کیا کریں گے اس ایمیج کو سیو کر لیں گے تو کیا ہوا ایمیج ڈاؤنلوڈ ہونے لگ پڑے تو اگر ڈاؤنلوڈ ہونے لگ پڑی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس ایمیج کو اس ڈاؤنلوڈ والے ایریا سے اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے میں اس ایمیج کو اپنے اسی فولڈر کے اندر رکھنے پر ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اس ایمیج کو ادھر رکھا تو دیکھیں as you can see اب وہ والی ایمیج جو ہے وہ پی اینجی فارمنٹ میں بھی ہمارے پاس آجیا ہے جیسے کہ میں نے ادھر کلک کیا تھا تو کیا آرہے تھے باکسی شو ہو رہے تھے اور سائی چھوٹا تھا اب ادھر کلک کریں گے تو دیکھیں وہ ہی ایمیج آگی ہے لیکن کیا ٹیگرنٹ ٹرانسپیرن آ رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگیا کہ ہم نے اگر اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے ہمیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ویب سیٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو پی اینجی فارمنٹ یہاں سے بنا بنایا میں مل جائے گا لیکن ہم تو سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پی اینجی کریئٹ کریں جیسے کہ اب یہ ریڈ کار آ رہی ہے تو کلک کرنے پہ کیا آئے گا لوڈ ہونے کے بعد ٹرانسپیرن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایمیج بھی ہمیں پی اینجیز کچھ پی اینجیز ہمیں ایز ایٹیز جہاں سے مل جائیں گی کچھ ہمیں کریئٹ کرنی پڑے گی اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے ویب پی فارمنٹ کی جس طرح کے یہ ایمیج آ رہی تھی جس کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں پروپٹیز میں جائیں تو ہمیں وہ بتا رہی ہے ویب پی فارمنٹ اس کو اگزیمپل ہے کہ میں اپنے پھوٹو شاک کے اندر یا کہیں پہ بھی اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کیا ہے رہدی ویب پی فارمنٹ آپ نئی ایٹ کر سکتے ہو اس میں تو اس سے ہم کیا کریں گے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کرو پینٹ میں جاؤ اوپن ویڈ پینٹ کرو پائل کو اوپن کرنے کے بعد اس کو یہاں سے سے ویس جی پی فارمنٹ سیو کر رہا تو جس جگہ پہ آپ نے اس چیز کو بنایا ہوگا آپ وہاں پہ جی پی جی پی جی پارمنٹ سیو کر دو گے تو وہ ٹرانس پیرنسی کا دے رہا تھا کہ آپ وہ اس کی ٹرانس پیرنسی سیکھنا ہے دیکھو کہ اب یہ کون سا فارمنٹ بن گیا جے پی جی اور اگر میں اس فارمنٹ کو اٹھا گئے ادھر رکھتا ہوں تو دیکھو اب وہ والا فارمنٹ کی جہاں پہ شو ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں جے پی جی اور پی این جی کا مسئلہ گتم ہو گیا یہ فائل اب نہیں چاہیے تو اس کو ریموف کر دیں گے اب ہمیں اسی اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں جے پی جی یا پی این جی فارمنٹ نہیں ملتا اور ہمیں وہ ہی پروڈکٹ یوز کرنی پڑتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے اسی کیا کہتے ہیں فارمنٹ کو کر لیں گے جے پی جی یا پی این جی تاکہ ہم اس کو ایجلی اپلائیز کر سکے اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو آپ جس گوگل پہ جا کے سلچ کر دیں کہ ویب پی این جی یا ویب پی ایمیز کو کنورٹ کرنا ہے ویب پی جی پی جی کنورٹر تو وہ آٹومیٹکلی اس کو کنورٹ کر دے گا تو یہ چیز تو ہماری ہو گئے کمپلیٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا کہ جیسا کہ ہم نے سارے کا سارا کچھ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اپنے اس فولڈر کے اندر تو اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے کہ ہم نے اپنی فائل کیسے کرنی ہے جو لاسٹ ایکچر لیا تھا وہ کیا تھا کیسے کام کیا تھا یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور ان کو اٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جب بھی ہم فوٹو شوپ اوپن کریں گے تو ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ایک سکرین نظر آنے لگ پڑے گی تو اس میں ہم لوگوں نے جو فرسٹ اور فول جو سب سے پہلی شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول اینڈ ہم اس کو کنٹرول اینڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہ دیکھیں کریٹ نیو لکھا ہوا ہے اس کو دبا دے کنٹرول اینڈ کر دے اب تب بھی جہاں ہم یہاں سے فائل میں جا کے نیو پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ کٹ کی ساتھ ساتھ دیکھی نظر بھی آ رہی ہے تو ہم نے نیو کر دیا اب وہ یہ رائے کہ یہ جو اتنا حصہ یہ آپ کا جو ریسنٹ آرٹ بورٹ ہم نے بنائے ہوں گے یا کچھ سیو کیے ہوں گے یا آرٹ ریسٹریشن یہ بائی ڈیفالٹ کچھ سائزز انہوں نے ہمیں دے لیے تو کیونکہ ہمیں سائزز یہ ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے تو وہ ہم لوگ ساتھ دیکھتے جائیں گے کیونکہ ہر چیز کوئی ہو سکتا ہے کہ فیس بک کا کور بن رہا ہے یا ہماری کوئی انسٹیگرام کی پوسٹ بن رہی ہے یا سٹوری بن رہی ہے یا کوئی بینر بنا رہی ہے تو ڈپینڈ ویری کر سکتا ہے تو ہم اس کے کارڈنگلی دیکھتے جائیں گے تو دیکھیں کہ یہ جو ایری اتنا آ رہا ہے ہمیں یہ ہمارا اسینشل ایری ہے یہاں پہ ہم لوگ نیم دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ نیم دے دیتے ہیں ٹیسٹ کا اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو نیچے وائیڈ آ رہی ہے اور ہائیڈ آ رہی ہے ایکس ایکس اور وائی ایکس دونوں آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مختلف اس کی اکسٹینشنز آ رہی ہے تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم لوگ بیجٹل میں جب کام کر رہے ہوں گے تو وہ پیکزل بیس کام ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں پیکزل کو سلیکٹ کر لیں گے تو ہم نے پیکزل کو سلیکٹ کیا یہاں پہ اگزیمپل ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب کی ویڈیو ہونا آ رہے ہیں اور اس کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سائز رکھ لیا وائیڈ ہے اور ہائٹ رکھ لی ہم نے ٹین ایٹی اب جیسا کہ نائنٹین ٹونٹی اور ٹین ایٹی پی آ گیا تو اوریینٹیشن اس نے اس کے دے دیا اگر میں اس پہ دیکھو کہ یہاں پہ سوچ کروں گا تو یہ اوپر نیچے والی بیری کر جائیں گے دیکھو اب ٹین ایٹی کی اوپر چلا گیا نائنٹین ٹونٹی نیچے آ گیا تو اوریینٹیشن ہم جو یہاں پہ گلو کرے گی وہ ہمیں بتا دے گی کہ اس اوریینٹیشن کے آپ کا جو آرٹ بورڈ ہے وہ بن رہا ہے تو آرٹ بورڈ کینویس کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس ایریا کے اندر ہم لوگ کام کریں تو یہاں پہ آرٹ بورڈ بھی لکھا آ رہا ہے آرٹ بورڈ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ آرٹ بورڈ ہیں جس طرح ہم لوگ اگزیم میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ ایک پیپر دے دیتا ہے تو وہ جو شیٹ ہے یا پیپر ہے جس کے اوپر ہم لوگ لکھیں گے وہ ہمارا ہم اس کو آرٹ بورڈ کہہ لیتے ہیں یا کہہ لیتے ہیں تو وہ ایک پیپر کے علاوہ ہمیں دس پیپر بھی دے سکتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ وہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کو انچیک رہنے دیں گے اب ریزولوشن آ گیا جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا ریزولوشن ویری کر سکتا ہے جیسے کہ لو راز میں ہم بات کر لیتے کہ سیونٹی ٹو پکزل ہے جہاں نائنٹی سکس پکزل ہے تو یہ آ جاتا ہے ہمارا لوگ پوالٹی یا ایوریس پوالٹی جس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمیج کو بس نورمل ہے اس کی پوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی بس سٹینڈڈ پوالٹی جس کو بول سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ون ٹوپٹی ریزولوشن تو وہ کیا ہوگا کہ جب ڈیڑھ سو پکزل ایک انچ کے اندر ہوں گے تو ہمیں وہ قوالٹی ڈبل دے رہے ہیں اچھی دے رہے ہیں قوالٹی سیونٹی ٹو کی نسبت وہ قوالٹی ہمیں میڈیم قوالٹی دے رہا ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ اور اگر ہم لوگ یہاں پہ لکھتے تھے ہیں 300 پکزل تو وہ کیا کر رہے ہیں اب ایک انچ کے باکس کے اندر جس طرح ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ پکزل کیا ہے کہ ایک انچ کے اندر کتنے پکزل ایڈ ہو رہے ہیں تو جتنے زیادہ پکزل ہوں گے قوالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی تو اگر میں نے یہاں پہ ریزولوشن کر دی ہے 300 تو اس کا مطلب ہے کہ 300 پکزل ایک انچ کے اندر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ سینٹی میٹر میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ کہا کہ وہ اگر سینٹی میٹر میں جائیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ فائل سائز انپریز ہو جائے گا اور اب ہی ہمیں وہ نہیں کرنا ہے تو جو سٹینڈر چل رہا ہے وہ ہم لوگ اس طریقے سے رکھیں گے اب کلر موڈ آ گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آر جی بی کلر موڈ اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ نائنٹین نائنٹی فور فائف یا نائنٹی ایٹ کے راؤنڈ موڈ سے لے کے ابھی تک آر جی بی ہی چلتا رہا ہے جتنا بھی میڈیا میں کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ لیکن باقی بھی نظر آ رہے ہے کہ اگر آپ کو پرنٹ میڈیا میں کوئی چیز کنورٹ کرنی ہے یا اس کے اندر آئے کے کام کرنا ہے تو آپ سی اے موڈ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں آر جی بی کو سلیکٹ کر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہی بائٹ آگی کہ آپ لائٹ انٹینسٹی کو یا کلٹ شیڈز کو کتنا کم اور کتنا زیادہ رکھنا چاہ رہے ہو تو ہم لوگ 8 bit ہی لے لیتے ہیں آپ 16 bit بھی لے سکتے ہو لیکن بائی سٹینڈر یہ چل رہا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں ان جب فیس بک ہے واتس اپ ہیں ان کے اوپر کیا ہے کہ انہوں نے پیچھے کمپریسر لگائے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فائل اپلوڈ کی اس امیج کو اس نے آٹومیٹکلی کمپریس کر دینا ہے اور اس کی قولیٹی کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے تاکہ ان کے سرون کے اوپر لوڈ زیادہ نہ پڑے کہ ہم نے اگر 2 mb کی یا 5 mb کی امیج اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہے تو وہ اس کو کمپریس کر کے 600 500 800 gb میں کر دیتا ہے جب وہ کمپریس کرے گا تو کیا امیج کی قولیٹی کم ہو جائے گی تو اس کے بعد آگیا ہمارا کانٹینٹ جو آرڈ بورڈ یہ تینورس ہے وہ کس کلر کا ہو یہاں پر مختلف لکھے بھی ہوئے ہیں transparent background black جہاں سے آپ multiple کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کیا ہے کیسے ہے یہ کبھی بھی ہم transparent کرنا چاہے یہ کسی بھی کلر میں کرنا چاہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس کی پریشانی نہیں لینی advance آرہا ہوگا یہ کیا ہے چیزوں کو ابھی نہیں پڑھیں گے یہ ہمیں تھوڑا سا confuse کر دیں گی اس وجہ سے advance میں آپ نے ڈانٹ کلر مرد مینج اور سٹیر پیزلز یہ ہی سٹیک کر کے جسٹ کر دیں تو جب ہم نے فائل کرنی تو ہمارے پاس یہ وہی layout آگیا ہے جو جس پہ ہم لوگوں نے کہنا لیکچر دیا تھا اب اس پہ ہم لوگ کام کیسے کریں گے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھو کہ ایک area آ رہا ہے جس کے اندر layers بر لکھی ہوئے ہیں اب وہ layers آ گئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ properties ہیں یہ color ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس طریقے سے tools آ رہے ہو تو دیکھنا اس جگہ کو تھوڑا سا فاکس کیجئے گا کہ جیسے میں tool shift کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے اس tool کے related سارے کی ساری properties یا اس کے related functionality change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو سب سے پہلا tool ہے وہ ہے move tool اگر میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو دیکھو اس کی shortcut key بھی ساتھ دیکھی آ رہی ہے وی تو آج ہم لوگ اس کو study کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب یہ دیکھیں تو میں نے اس کو دبایا تو تھوڑا سا اس کو short voisin کر دیئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کہا رہے ہیں essentially use کر رہے ہیں تو یہ ہمیں different mods دکھا دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کونسے tools کو کس طریقے سے represent کرنا جاتے ہیں جیسے کہ میں graphics and web میں چلا جاؤں گا تو دیکھو tools وہ آگے ہیں اور یہاں پہ layout بھی change ہو گیا اب میں 3D میں چلا جاتا ہوں تو دیکھو اس نے اس کے accordingly tools پھوڑے کر دی ہے تو essential میں چلے جائیں گے اور اپنے وہی tools دے لیں گے جو ہمیں اس طرح ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ہم move tool پہ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ اس اس کو use کرنا start کر دیں گے آپ just keyboard سے اگر example دے رہا ہوں کہ میں b لکھتا ہوں تو وہ b میں چلا گیا ہے اب میں b لکھتا ہوں تو move tool میں واپس آ گئے تب move tool میں واپس آنے کے بعد ہم لوگ جو پہلی چیز ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ہم لوگ نے images save کیوئی ہیں ان کو یہاں پہ کیسے لائے جائے اس کو لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ file میں جا کے open کر دیں ہم لوگ just یہاں پہ جائیں اور یہاں سے اپنا folder select کریں اور select کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے ان images کو اٹھا لیں تو میں کہ کروں گا میں دو سے تین images اٹھا لوں گا جیسے کہ میں ایک یہ red والی یہ blue والی اور ایک یہ yellow والی اور ایک یہ چار images اٹھا لیتا ہوں کہ it's more than enough for us تو میں نے یہ چاروں images کو پکڑا اور اگر میں ان images کو اٹھا کہ یہاں پہ اس side پہ اوپر کہیں کلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو کیا ہوگا different چار fileیں open ہو جائے تو کیونکہ ہمیں یہ different چار fileیں نہیں چاہیے ایک ہی file چاہیے ایک ہی file کے اندر کام کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو ختم کر دیں گے یہاں سے اور کیا کریں گے کہ ہم اس کے اندر کام کریں گے تو میں نے کیا کیا جس یہاں پہ گیا اور یہاں سے یہ چار کی چار fileیں جو ہم لوگ utilize کرنے لگے تھے پکڑی photoshop میں گیا اور یہاں پہ click کر دیں اب جیسے click کیا ایک ہی میں جا گی یہاں پہ آپ دیکھیں پھر دوسری بھی آگئی تیسری بھی آگئی اور چوتھی بھی آگئی اب دیکھیں کہ چار fileیں different آگئے ہیں اور یہ چاروں کی چاروں بہت بڑی fileیں ہیں تو اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان fileوں کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کرنے چھوٹا کرنے کے لئے دوسری جو ہم لوگ کی ہے وہ کونسی ہے transformation ٹھیک ہے free transformation کہہ لیں resize کہہ لیں تو اس کے لئے ہمیں shortcut کی کونسی use کرنی ہے control t t یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں t تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ mention بھی کر دی ہے اور ہم لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جب میں control t کرلوں جہاں اگر آپ کو control t بھول جائے تو آپ کیا کر سکتے ہو دیکھو کہ edit میں جاؤ گے edit میں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آجے گا free transformation اور اس کی اندر اس کی child categories لیا جائے تو میں کہہ کرتا ہوں پہلے اس image کو use کرتا ہوں جو سب سے اوپر ہے دیکھو یہ layers ہیں میں جس کو clip کر رہا ہوں پکڑ رہا ہوں جیسے کہ میرے پاس اس وقت یہ image ہے میں نے move to لیا اوٹو select layers پہ ہوں اگر میں اوٹو select پہ نہ ہوں اگزامپل ہے کہ میں نے اوٹو select ختم کر دیا اور میں اب اسی layer کو ہلا پا رہا ہوں جبکہ اگر اوٹو select select ہو تو دیکھو اس وقت میں اس layer پہ ہوں اور اگر میں نے یہ blue پہ click دیا تو وہ blue والی layer کو پکڑ رہا ہے ایسے ہی ہے اور میں اگر ان layers کو اوپر لے کے آنا چاہوں تو دیکھو میں اس layers کو اوپر لے کے آ رہا ہوں تو آ رہی ہے اور اگر میں یہ جو red والی تھی اس کو بھی اوپر لے کے آنا چاہو اس کے تو دیکھو red والی بھی اوپر آگی ہے نہیں چاہو blue والی اوپر آگی ہے تو آپ layers کو کبھی بھی اوپر یا نیچھے کر پا رہے ہو ایسے ہی ہے تو یہاں سے آپ ہائیڈ کر سکتے ہو ان ہائیڈ کر سکتے ہو تو وہ چیز آپ کی یہاں پہ اویلیبل رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی تو جیسے کہ ہم لوگ اس کا سائز چھوٹا کرنے لگے تھے تو کنٹرول ٹی کیا میں نے تو دیکھو یہاں پہ میرے پاس ایک کروس بنا آگیا اور یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھو تین انکر پوائنٹ ہیدھر ہے تین ہیدھر ہے دو تو یہ ہمارے پاس انکر پوائنٹ آجیں گے اور میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ یہ دیکھو کہ اس طریقے سے ایک چین کے اوپر کلک ہو ہوا گا تو یہ اگر میں اس ایگل سے یا اس ایگل سے پکڑ کچھوٹا کر رہا ہوں کلک کر کے تو کیا ہو رہا ہے کہ ایکس اکسیز اور وائ اکسیز دونوں ایک ساعت چھوٹے ہو رہے ہیں اور اگر یہ چین کلک نہ ہو تو کیا ہوگا ایکس اکسیز وائ اکسیز اپنے اکارڈنٹو میٹ چھوٹے یا بڑے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چین کو پلک رہنے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم چھوٹا یا بڑھا کر رہے ہیں اس سچویشن میں آپ اچانک کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے اکارڈنٹو نیلیڈ صرف ایکس اکسیس کو بڑھانا چاہ رہا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں شفٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں شفٹ دمانے سے کیا ہوگا دیورنگ ہم اس کو بڑھا چھوٹا گا رہے ہیں تو وہ ایکس اکسیس اور وائی اکسیس کو اپنے اکارڈنٹو نیل چھوٹا یا بڑھا کرنے کی اجازت دے گا اور اگر جیسے ہم نے شفٹ چھوڑا تو وہ ایکس اکسیس وائی اکسیس ایک ساتھ ساتھ کریں گے اس کے بعد ہم کر دیں گے ٹک تو یہ ہمارے پاس فائل چھوٹی ہوگی تو میں اس کو بھی ہائٹ کر لیتا ہوں اب یہ والی ایمیج رہ گی ہے تو دیکھو کہ مجھے ہر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو بھی کھولتا ہوں کہ ہر دفعہ مجھے کنٹرول ٹی کرنا پڑھا ہے فائلوں کو چھوٹا کرنے کے لئے تو یہاں پہ ایک موگ ٹول کے اندر آپشن آ رہا ہے شو ٹرانسفرم کنٹرولز تو اگر میں شو ٹرانسفرم کنٹرولز کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو دیکھو میرے پاس اب ٹرانسفرم کنٹرولز نظر تو آ رہے ہیں لیکن وہ ایکس نہیں بنا ہوا جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا جب تک ہم کسی بھی اس کے انکر پوائنٹ کو کلک نہیں کرتے ہیں کلک کر دیا تو انکر پوائنٹ سیلیکٹ ہو گیا تو میں اس کو پکڑ کے چھوٹا کر رہا ہوں تو دیکھو میں پکڑ کے اس کو آگے بیچھے کر رہا ہوں اب یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک میں یہاں سے ٹک نہ کر دیا تو دیکھو یہ والی پائل ادھر آئی ہے میں نے اس کو پکڑا اس کو بھی میں نے پکڑ کے یہاں سے پکڑا اور اس کو چھوٹا کر دیا اب مجھے بار بار کنٹرولٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دیکھو کہ میں نے ان امیجز کو پکڑا اور سب امیجز کو یہاں پہ لگا دیا چاہوں تو دیکھو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والی جو امیج ہے یہاں پہ ہی دے باقی کی باقی جو ہے میں مووو کر سکتا ہوں تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو کہ میں نے اگر ان تینوں کو پکڑ رہا ہے تو میں شفٹ کو تباہ کے ان کے اوپر کلک کروں گا تو دیکھو میں تینوں کو پکڑ پا رہا ہوں ایسے ہی ہے اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان دونوں کو پکڑوں میں شفٹ تباہ کے ان دونوں کو بھی پکڑ سکتا ہوں یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیگراؤنڈ لوگ ہے اگر تو وہ لوگ ہے دیکھو میں نے کلک کیا ماؤس سے اور میں نے اس طریقے سے دیکھو ایک سلیکشن بنی آ رہی ہے تو میں نے تینوں کو پکڑ لیا اب وہ سکتا ہے میں ان دونوں کو پکڑنا چاہوں تو یہ دونوں بھی مکلے جا رہے ہیں اگر یہ بیگراؤنڈ ان لوگ ہوتی تو دیکھو کہ پہلے تو یہ بیگراؤنڈ ہی مووو ہوتی رہے گی تو مجھے وہ پکڑنے نہیں دے گی ٹھیک ہے تو میں نے بیگراؤنڈ کو اس لئے یہاں سے لوگ کر دیا جب چاہوں میں یہاں سے ان لوگ بھی کر سکتا ہوں لوگ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے بھی ان لوگ لوگ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ میرے پاس یہ بلو ایری ہے اس کو لوگ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر تو میں simply کیا ہوئی جہاں پر لوگ کر دیا تو وہ دیکھو میری image لوگ ہوگی اگر ان دونوں تینوں کو پکڑنے چاہ رہا ہے دو موو ہوتی ہے تیسری موو نہیں ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہم نے اگر موو کرنی ہے تو کیسے کریں گے موو نہیں کرنی ہے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو آج دیکھو کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان لے آؤٹ کو کیسے کریں گے اور کیا کیا ہوگا اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم جہاں پہ ہی کلوز کرتے کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے ہم تھرڈ لیکچر میں کیا کریں گے اسی جگہ سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے ان کو کوپی کرنا کوپی کرنا پیسٹ کرنا چھوٹ کٹ کیس کو تھوڑا سا پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ایمیس کا بیکگرانڈ رہو کرنا سکھیں گے تو تھینکیو سو مچ گائز دیکھنے کے لیے اور جن لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈی سسکرائب کر لیں لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل کا ایکن لازمی دبا دیجئے اور زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے اور جن لوگوں نے سسکرائب کیا اس کا میں بہت زیادہ شکرگزار ہوں بہت بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی حل مل سکے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو آپ لوگ ٹرائے کریں اور جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا ہے اس لیکچر سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ آن ورڈ آپ کو میں اسائیمنٹ دیا کروں گا جو آپ اسائیمنٹ مجھے ای میل کیا کروں گے تاکہ جس دن آپ نے جو بنایا اس کے اندر اگر کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر سکے تو تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی